اجنبی لڑکیوں سے دوستی کرنا اشاریوں کو مہنگا پڑھنے لگ گیا لڑکیوں سے دوستی کے شوقین حضرات اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں کہ کس طریقے سے لڑکیاں جو ہیں وہ شہریوں کو ورگلاتی ہیں پھر ان سے لوٹ مار کرتی ہیں پھر ان کو بلیک میل کرتی ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کراتی ہیں اور بہت سارے شہری جو ہیں وہ کروڑوں روپے سے محروم بھی ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھر کی جمع پونجی بھی جو ہے وہ لٹا چکے ہیں اور کئی جو ہیں وہ جیل کی ہوا بھی کھا چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے ایک ایسا ہی گروہ جو ہے وہ آشکار کیا تھا آج بھی ایک ایسا گروہ جو ہے وہ آشکار کرنے جا رہا ہوں جس کے جرم اور ظلم کی داستان جو ہے وہ آپ میرے سویلاگ میں دیکھیں گے یہ علاقہ ہے فیصلہ باد کا تاندلیاں والا کا علاقہ ہے جہاں پہ ایک گروہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ان کا تعلق جو ہے وہ سائیوال سے بتایا جاتا ہے اور یہ پہلے موبائل فون پہ کاروباری حضرات سے دل پھینک دیوانوں سے دوستیاں کرتی ہیں پھر ان کو گھر بلاتی ہیں اور آگے آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے یہ فوری طور پر پہنچ جاتی ہیں پولیس کے پاس اور ریپ کا گینگ ریپ کا جنسی زیادتی کا تشدد کا الزام لگا کر ان کو کرتی ہیں بلیک میل جس میں یہ بتانے میں مجھے کوئی آر نہیں کہ جس میں مبینہ طور پر کچھ پولیس آلکار اور کچھ وکلہ حضرات بھی شامل ہوتے جو کہ اس گینگ کا بقیدہ حصہ ہوتے ہیں اس گینگ نے پہلے ٹارگٹ کیا کچھ کاروباری افراد کو جن کو انہوں نے پہلے اپنے پاس بلایا انہوں نے ان کے ساتھ کچھ کیا یا نہ کیا یہ تو اللہ جانتا ہے یہ خود جانتے ہیں اس کے بعد ان سے پہلے مانگیا بیس لاکھ پھر مانگا دس لاکھ پھر مانگا پانچ لاکھ یہ ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاتون جو ہے یہ اس کیس کو ختم کروانے کے لیے بلیک میل کرتے ہوئے پیسے وصول کر رہی ہے اور اس کے خلاف شہریہوں نے آواز بلند کی اور جو لوٹ پٹ چکے تھے انہوں نے آواز بلند کی تو یہ قانون کی گرفت میں آئی لیکن آخری اطلاعات تک یہ جو خواتی نے یہ لوٹ مار کر رہی ہے اور اس کا متاثرہ شخص کیا کہتا ہے یہ بھی سنے یہ بندیاں نے بلیک میل کر دیا ہیں میں نے بلیک میل کیتا ہے انہا ڈیمانڈ کیتی ہے پہلے انہا ڈیمانڈ کیتی ہے یہ بھی لاکھ دی مڑے دس لاکھ تھے آگیا ہے انہا کیا دس لاکھ روپیہ دے میں تک ٹھیک ہے جی اگر نہ دے میں تاستہ تیرے خلاف ایف آئی آر کرانی ہے جو تھا میڈیکل انہا لے کے میرے خلاف کوشش کیتی ہے بھی ساڑی ایف آئی آر ہو جاوے جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پہلے مجھے اس طریقے سے بلیک میل کیا پھر اتنی رقم مانگی اور اب مجھے مزید بلیک میل کر رہی ہے جبکہ پولیس سے اس کے خلاف کاروائی نہیں کر رہی ہے دوسری جانب پنجاب بار میں کہیں پہ کوئی ایک لڑکی ہفتے میں تین سے چار شادیاں کرتی ہے اور جو دلے ہوتے ہیں وہ بس اپنے خوشی کے اور انجوائے کے چکر میں زندگی بھرکی جمع پونجی سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہ یہ جو خواتین ہیں یہ پیسے لے کر اور زیور اور چون کے ہاتھ لگتا لے کر رفوز چکر ہو جاتی ہیں اور بعد میں جا کر عدالت میں جلی تنسیخ نکاح کا دعویٰ کر دیتی ہیں ان کا طریقہ بارداد یہ ہے کہ یہ پہلے جب کسی کے خلاف کاروائی کرتی کیونکہ آج کل کمپیوٹر سسٹم ہے پولیس کے پاس بھی بڑا سسٹم ہے یہ آئی ڈی کارڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے مقدمات میں یہ مدعی ہیں یا کتنے مقدمات میں یہ گوائی ہیں کسی مقدمات میں یہ ملزم ہیں یہ کرتی کیا ہے یہ اپنی تصویر دیتی ہیں جب یہ تھانے میں درخواست دیتی ہیں وہاں پہ اپنی تصویر دیتی ہیں شناحتی کارڈ کہتی ہیں مارا ہے نہیں عدالت میں اپنی تصویر دیتی ہیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہی ہیں ان خواتین نے بھی ایسے ہی طریقہ اپنایا تھا نئی جگہ ٹھونٹی تھی کرائے پہ مکان لیتی تھی وہاں پہ لوگوں کو فساتی تھی فسانے کے بعد ان سے لوٹ مار کرتی اور تھانے میں درخواست دیتی اور وہاں پہ اپنی تصویر دیتی کیونکہ تصویر کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا لیکن شہری بھی چلاگ نکلے انہوں نے بھی ان کا پورا خوج لگا ہے ان کا پورا ریکارڈ کٹھا کیا اور یہ بتایا یہ جاتا ہے کہ چالیس سے زائد یہ شہریوں کو اب تک جو ہے وہ اپنا نشانہ بنا کے کروڑا روپیر لوٹ چکی تھی اور ان کا تعلق کان سے ہے یہ وہ شہری بتا رہا ہے جیسا کہ یہ شہری بتا رہا ہے اس طرح سے حافظ آباد گجرات لاہور گجرانوالا راول پنڈی کراچی اسلامباد ہر جگہ بھی اس طرح کے جو ہے وہ گروہ جو ہے وہ قائم ہیں لیکن شہریوں سے ایک درخواست ہے جب بھی آپ کسی سے فون پہ بات انجان آدمی سے کریں انجان عورت سے کریں تو آپ کی کال جو ہے وہ چار سے پانچ دس سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہی طریقہ اپناتے ہوئے یہ خواتین پہلے میس کال دیتی تھی اس کے بعد جب بندہ بات کرتا تھا چکنی چپنی باتوں میں آ جاتا تھا تو یہ اپنے چنگل میں پھسا لیتی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس ان کو کیا گرفتار کر کے ان کو سزا دیتی یا نہیں دیتی لیکن جو انہوں نے کروڑوں روپے لوٹے ہیں بلیک میل کر کے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے جو کاروباری حضرات ہیں جو ان کے چنگل میں پھسے تھے انہوں نے خودکشی کرنے تک کی کوشش کی ہے کیونکہ ان کو اپنی عزت اپنا وقار اپنے علاقے میں ان کی عزت اپنے فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے سامنے وہ اپنا مو نہیں دکھا سکتے تھے اب یہ سلسلہ جو ہے یہ انتہائی قسم کا گمبیر ہوتا جا رہا ہے لیکن مبینہ طور پر پولیس اہل کار کچھ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں جو ان کو پوری طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کا لیند ہے ان کا اور بلیک میلنگ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کے آپس میں نگوسیشن کراتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ جناب پولیس اہل کار بھی دیاری لگاتے ہیں کچھ مبینہ طور پر کچھ وکلا بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے شہریوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں